ربات ممبائی کے ایک بے خوف چور کی جسے بھگوان کبھی ڈر نہیں چوری کرنے کے لیے یہ چور رات کے اندھیرے کبھی انتظار نہیں کرتا اور پہنچ جاتا ہے ڈومی والی کے گاو دیوی ماتا مندر میں مندر میں مورتی کے سامنے کچھ سیکنڈ وہ کھڑا رہا دیوی کو پرنام کیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں چوری کر رفو چکر ہو گیا مندر میں چوری کی یہ گھٹنا ممبائی سے سٹے ڈومی والی کی ہے یہاں گاو دیوی ماتا کا مندر ہے اور یہاں جس وقت اور جس طریقے سے چور نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا اسے جان کر اور سن کر آپ حیران ہو جائیں گے ابھی تک آپ نے رات کے اندھیرے میں چوری کی گھٹنا کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ چوری دن کے اجالے میں انجام دی گئی یقین نہیں ہوتا تو چلیے آپ کو سی سی ٹی وی کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں چوری کا وقت درج ہو گیا ہے چور نے چوری کے لیے چنا صبح 10 بچ کر 4 منٹ کا وقت اب آپ کو تفصیل سے چوری کی باردات کے بارے میں بتاتی ہیں سب سے پہلے چور مندر میں گھستا ہے چور کے پاس ایک کالا بیک ہے گھستے ہی وہ دائیں اور مڑتا ہے اور پھر بیک سے پانی کی بوتل نکالتا ہے اور پھر اسے بیک میں رکھ دیتا ہے پھر سیدھے تو کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے اس کے بعد بیک سے لال رنگ کی ٹوپی نکالتا ہے اور اسے اچھی طرح پہنتا ہے پھر وہ چشمہ نکالتا ہے اور اسے بھی پہن لیتا ہے اس کے بعد چور دیوی ماں کو دونوں ہاتھ چوڑ کر پرنام کرتا ہے ایک بار پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے اور مندر کا گھنٹا بجانے کے لیے ہاتھ اوپر کیا اور اٹھاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ گھنٹی بجانے والا ہے لیکن یہ کیا؟ وہ محض کچھ ہی سیکنڈ میں گھنٹے کو بہت آسانی سے نیچے اتار لیتا ہے گھنٹے کو وہ اپنے ساتھ لائے بیگ میں رہنے کی کوشش کرتا ہے ساتھ ہی سترک قدموں سے وہاں سے باہر کھسک بھی رہا ہے وہ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف سے مندر کے باہر نکل گیا وقت ہو رہا ہے دس وچ کر پانچ مند یعنی چور نے چھہتر سیکنڈ میں چوری کو انجام دیا اور پھرار ہو گیا درسل جس طرح سے اس چوری کو انجام دیا گیا اس کو دیکھ کر ایک بات تو صاحب پتہ چلتی ہے کہ اس چوری کو انجام دینے سے پہلے چور نے باقاعدہ اس جگہ کی ریکی کی تھی اور اس کے بعد اس نے اس چوری کی پوری ساجش کو انجام دیا درسل اس مندر میں دس بجے کے بعد امومن لوگوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے ایسے میں اس نے دس بجے کے بعد اس مندر میں پرویش کیا پہلے درشن کیے اور محض تیس سیکنڈ میں اس چوری کو انجام دیا اور فرار ہو گیا